السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولی الكریم اما بعد میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم امید ہے آپ سب خیلیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انٹیلیجنس یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا آج اس کے بارے میں کچھ ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انٹیلیجنس دنیا کی پیچیدہ ترین تعلیم ہے انٹیلیجنس یہ کام کیسے ہوتا ہے کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے یہ اکل سے سمجھا نہیں جا سکتا اور نہ ہی کسی بھی قسم کی تعلیم اس کا آہاتہ کر سکتی ہے اور نہ دانشوری سے خلط یا صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے جسوسی ایک انتہائی مشکل کام ہے یہ بارڈر پر ٹینک کا گولہ چھاتی پر کھانے سے بھی مشکل ہے یہ ایک ایسی گمنام زندگی ہے جس کا کسی کو ادراک بھی نہیں ہو سکتا مجھے پاکستانی پڑے لکھے دانشوروں کے دلائل حیرت میں ڈال دیتے ہیں یا ان کو علم نہیں یا پھر پڑے لکھے جاہل ہیں انٹیلیجنس نوکری نہیں پیشہ نہیں ذریعہ معاش نہیں ہر لمحہ ایک مشن کا نام ہے اور یہ بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں چونکہ ان کی داستانیں فلموں کی طرح لکھی نہیں جاتی نہ جنگ جوہوں کی طرح بیان کی جاتی ہیں اس لئے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک نوکری جیسی جس کی لوگ تنخواہ لیتے ہیں یہ ایک واحد کام ہے جس کی تنخواہ بندہ خود نہیں لیتا ہمارا ایک جسوس تین سال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ملنگ بن کر رہا ادھر سے ہلا تک نہیں کھاتا لنگر سے اور سوتا زمین پر تھا آخر اسے انڈین انٹیلیجنس نے پکڑ لیا بہت مارا اتنا مارا کہ اس کے اندر سے خون بہنا شروع ہو گیا جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ زندہ نہیں رہے گا تو پھینک دیا اسے دہلی پاکستانی سفارت خانے لیا گیا علاج ہوا اور ٹھیک بھی ہوا اب ہر تعلیم یافتہ یہی سوچے گا انہوں نے اسے قتل کیوں نہیں کیا اب ایک آدمی جو اسرائیل سے ٹریننگ لیتا ہے پشتو سیکھتا ہے سارے طور طریقے بھی سیکھتا ہے جب مکمل ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے پاکستانی پشتون لباس میں پشتو پٹھانوں کی طرح بولتا ہے لباس انہی کی طرح پہنتا ہے نسوار تک کھاتا ہے کہوہ بھی پیتا ہے کباب بھی کھاتا ہے پاکستانی شناختی کارڈ بھی رکھتا ہے خلیہ سے بھی پاکستانی لگتا ہے اور یہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے خودکش حملے کرواتا ہے پہلے موجود ایجنٹوں کے ساتھ رابطے کرتا ہے بنو میں موجود ایک یہودی جو عالم بنا ہوا تھا سے مدد بھی لیتا ہے جو وہاں مسجد اور مدرسہ چلا رہا ہوتا ہے پولیس پر فوج پر سیاستدانوں پر شہریوں پر حملے کرواتا ہے ملکی ادارے اس کمنام جسوس کو ٹونڈتے ہیں کہ دماغہ ہوا کیا تو اس نے کروایا کس نے جب مدرسے پر آدھی رات کو چھاپا پڑتا ہے تو مولوی بھاگ جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے یہ دماغے آئی ایس آئی کرواتی ہے اور فوج پتھانوں کی دشمن ہے لوگ بھی سوچتے ہیں جو بندہ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھاتا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے اس مولوی کہ محضت کے تیخانے سے کمپیوٹر اور تمام ریکارڈ قبضے میں لیا جاتا ہے اسے ڈیکوڈ کیا جاتا ہے اور جب اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کی جاتی ہے تو پتا چلتا ہے مولانا صاحب تو کابل سے دبائی فرار ہو چکے ہیں اور وہاں سے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے باقی سارے اپریٹرز بھی بھاگ جاتے ہیں لیکن ایک چھپتا رہتا ہے اور اپنا کام جاری رکھتا ہے بے پناہ پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے ہر جگہ رشوت لینے والی انتظامیاں کو خوش کرتا رہتا ہے لیکن ایک جسوس جو اسے پہچان لیتا ہے اور مقامی پولیس سے مدد مانگتا ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پیسوں کے زور پر انٹیلیجنس فورس کے پہنچنے سے پہلے فرار ہو جاتا ہے اور کابل کے راستے امریکہ باگ جاتا ہے امریکی ادارے اس کے کام سے بہت خوش ہوتے ہیں اور پاکستانی سفیر کو کہتے ہیں جتنی سہولت چاہیے لے لو جتنے ڈالر چاہیے لے لو کسی طریقے سے یہ بندہ پاکستان میں دوبارہ بجوا دو سفیر صاحب اس کو لا محدود ویزا عطا فرماتے ہیں اور پاکستانی وزیر داخلہ کو کہتے ہیں اس بندے کو رنوے سے ہی گاڑی میں ڈالو اور لاہور امریکی سفارت خانے پہنچا دو پاکستان زندہ باد